موسیقی 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 یعنی تقریبا سترہ سو سال پہلے کا زمانہ حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرات مہدرم اسی طرح اللہ رب العزت نے سور سعود میں واضح لفظوں میں رشاد فرمایا وَسْكُرْ عَبْدَنَا دَعُودَ اس میں اللہ نے فرمایا اور ہمارے بندے دعوت کو نعمتوں والے کو یاد کرو بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے حضرات مہدرم یہاں پر زل عید کا معنی نعمتوں والا بھی ہے اور طاقت و قوت والا بھی ہے یعنی آپ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عبادت کے عدا کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائی اللہ تعالی نے جب آپ کی طاقت کی تعریف فرمائی تو اس سے وہی مراد ہو سکتی ہے جو قابل تعریف ہو اور قابل تعریف وہی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان عبادات پر عمل کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے حضرت دعوت علیہ السلام اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے حضرات مہدرم حضرت دعوت علیہ السلام کی عبادت آخر کیسی تھی آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے یعنی ایک دن آپ روزہ رکھتے تو دوسرے دن چھوڑتے تیسرے دن پھر روزہ رکھتے چوتھے دن پھر چھوڑ دیتے یہ دراصل آپ علیہ السلام کا نفس کے خلاف ایک جہاد تھا کیونکہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہوتا ہے بچے کو ایک دن دودھ پلائے جائے اور دوسرے دن نہ پلائے جائے یہ بہت مشکل ہے اسی طرح دعوت علیہ السلام نے اپنے نفس سے ایسا جہاد کیا جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ ایک دن نفس کو خواہشات سے روکنا اور دوسرے دن خواہشات کی اجازت دینا عظیم کام تھا حضرت دعوت علیہ السلام آدھی رات اللہ تعالی کے حضور قیام کرتے آدھی رات نماز پڑھتے یعنی نوافل ادا کرتے پھر رات کا تہائی حصہ سوتے پھر رات کا چھٹا حصہ جاک کر عبادت میں مشغول رہتے حضرات مہدرم حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں جو ذکر فرمایا وہ سور نم لکھی ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے دعوت اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم آتا کیا تھا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فصیلت بکشی حضرات مہدرم علم سے مراد لوگوں کے درمیان قضاء یعنی فیصلے کا علم ہے پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم وغیرہ ہمیں فضیلت دی اس سے مراد نبوت اور جنوں شیطانوں کو آپ کے تابع بنانا ہے حضرات مہدرم علم سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کے حاصل ہونے پر ان کا شکر آدھا کرے کسی نعمت کا اظہار بطور تکبر ناجائز ہے بطور شکر ذکر کرنا مستحب ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے حضرات مہدرم اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سور سعاد میں ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا اے دعود ہم نے تمہیں زمین میں نائب کیا نائب بنایا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی وہ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے سے بہکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ وہ عذاب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں حضرات مہدرم اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں حاصل تھی اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کو رب نے جو فرمایا خواہش کے پیچھے نہ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواہش کے پیچھے چلنے سے امت کی تعلیم کے لئے روکا گیا کہ وہ غور و فکر کریں ان کی تابداری کریں جب یہ خطاب معصوم کو ہو سکتا ہے یعنی نبی جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے لئے کہا گیا کہ خواہشوں کے پیچھے نہ جانا تو ایک عام انسان جو نبی نہیں ہے ان کے لئے تو یہ حکم بدرجے اولا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو فالو کرے حضرات مہدرم جب یہ خطاب معصوم کو ہو سکتا ہے تو دوسروں کو تو یقیناً یہ حکم ہونا یقینی ہے اور دوسروں کو تو یہ حکم دیا ہی جائے گا حضرات مہدرم روایت کیا گیا ہے کہ بنی مروان میں سے کسی خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ کیا تم نے سنا ہے جو ہمیں خبر دی گئی ہے کہ خلیفہ ور کوئی قلم نہیں چلے گا اور ان پر کوئی معصیت نہیں لکھی جائے گی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آئیت تلاوت کی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم امت کے لیے خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے تو خلیفہ کیا چیز ہو سکتا ہے بھلا حضرات مہدرم اسی طرح ایک انسان دنیا میں زندگی گزارنے کی جمیز ضروریات پر عمل نہیں کرتا کوئی کھیتی باری کرتا ہے کوئی دانے پیستا ہے کوئی روٹی پکاتا ہے کوئی کپڑا بنتا ہے کوئی سلائی کرتا ہے حاصل کلام یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول رہتا ہے تمام کام مل کر تمام کی ضروریات پوری ہوتی ہے جب سب لوگوں کو ایک ہی علاقہ ایک ہی سرزمین میں جمع ہو کر رہنا ہے اور مختلف کام سر انجام دینے ہیں تو ان میں اختلافات جھگڑے ہونا بھی قدرتی عمر ہے اس لیے اس میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جسے طاقت اور دبدبا حاصل ہو جو ان کے اختلافات دور کر سکے اور ان کے جھگڑوں میں فیصلہ کرا سکے حکم کل پر نافذ ہوتا ہے حضرات مہدرم اسی طرح ثابت ہوا یہاں پر کہ مخلوق کی مسلحت کوئی بھی مخلوق ہو مخلوق کی مسلحت کے لیے بادشاہ سیاست داکہ ہونا ضروری ہے پھر اگر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق احکام نافذ کرے اپنے دنیاوی منافع حاصل کرے مخلوق کو عظیم ضرر پہنچائے رعیت کو اپنی ذات پر قربان کر دے یعنی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے رعیت کی تباہی کا لحاظ نہ کرے اور اس کی جو رعیت کے ذریعے یعنی اس کی جو جنتہ ہے اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے تو دنیا تباہی اور بربادی پر پہنچ جاتی ہے مخلوق میں قتل و غارت کا وقوع ہوتا ہے آخر کار اس بادشاہ کی تباہی کا وقت بھی آ جاتا ہے اس طرح بادشاہ کے مظالم سے ملک کی بربادی کے ساتھ بادشاہ کی اپنی بربادی بھی ہو جاتی ہے اگر بادشاہ شرعی آقام کے مطابق فیصلے کرے تو نظام عالم درست ہو جاتا ہے بھلائی کے دروازے اچھے طریقے سے کھل جاتے ہیں ان مقاصد کے پیش نظر قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کو یہ حکم دیا حضرات مدرم پہاڑ اور پرندے حضرت دعود علیہ السلام کے بھی تابع تھے جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں نے ذکر کیا کہ یہاں تک کہ انسان جنات شیطان حیوان چرین پرند ہوایں یہاں تک کہ ہر وہ چیز چرین پرند ہر وہ چیز کیڑے مکوڑے سب پر حکومتی حضرت سلمان علیہ السلام کی اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کے بھی تابع دے پہاڑ اور پرندے وغیرہ اللہ نے سور سعود میں فرمایا بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیئے کہ تصویر کرتے شام کو اور سورت چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے اور سب اس کے فرما بردار تھے حضرت مہدرم اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا یعنی پہاڑ آپ کے تابع تھے آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ جاتے یا آپ جس جگہ پہاڑوں کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے حضرت دعود علیہ السلام کا یہ موجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی آواز میں روب اور دب دبا بھی تھا جب آپ خوش الہانی سے زبور پڑھا کرتے تو پہاڑوں سے بھی تصویحات کی حسین و جمیل گنگناہت سنائی دیتی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کارناہ میں موجود ہے یعنی پہاڑوں کے جسم میں زندگی پیدا فرماتا ہے پھر انہیں شعور عطا فرماتا ہے اسی طرح پھر انہیں قدرت سے نوازدہ پھر انہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی تصویحات پڑھتے ہیں اس کی مثال قرآن پاک میں ایک یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا جب اس موسیٰ کے رب نے اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں عقل و فہم پیدا کیے پھر اسے اپنی صفاتی نور کے دیکھنے کیلئے دیکھنے کی طاقت و سمجھ عطا کیے دیکھنے پر وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا حضرات مہدرم حضرت دعود علیہ السلام کے خوش آوازی سے ضبور پڑھنے اور تصویحات پڑھنے کے ساتھ پرندے بھی تصویحات پڑھتے تھے حضرت دعود علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر سنتے تھے اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ آپ پرندوں کو گردن سے پگڑ کر ان سے پیار کرتے تھے حضرات مہدرم بلکہ بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے آواز میں رب نے ایسا عجیب اثر رکھا تھا کہ آپ جب ضبور پڑھتے تو چلتا پانی رکھ جاتا تھا درختوں پر یہ اثر ہوتا تھا کہ گویا وہ آپ کی زبان حال سے آپ کے ساتھ تصویحات پڑھ رہے ہیں اور ان کے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے حضرات مہدرم اسی طرح علامہ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے اور تصویحات پڑھتے اس کے بعد ان پرندوں کا آپ کے پاس اجتماع وہ حشر ہے ان کا حاشر یعنی جمع کرنے والا اللہ تعالی ہے حضرات مہدرم اس سے اللہ تعالی کی قدرت کبھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت وہی ہے جو ہر چاہے پر قادر ہے کیا دنیا کی بلکہ کیا چھوٹی بڑی چیز دنیا کے ہر شئے جو انسان سوچ سکتا ہے اللہ رب العزت ہر اس چاہے پر قادر ہے حضرات مہدرم اس سے اللہ تعالی کی قدرت کبھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس ذات نے یہاں غیر زبیل اقول کو اقل عطا کر کے اور غیر زی روح کو روح عطا کر کے آپ کے تابع بنا دیا وہ ذات قیامت میں زی روح کی روح کیوں نہیں لوٹا سکتا حضرات مہدرم عام طور پر اہل عرب جو ہے لفظ بولتے ہیں سورشتلو ہو گیا اور اسی طرح ایک لفظ اور ہے اس کے معنی میں لیتے ہیں یعنی سورج روشن ہو گیا کے معنی میں اس کو لیتے ہیں آیت کریمہ میں لفظ اشراق استعمال ہوا اس سے سلات دوہا پر دلیل پکڑی گئی حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے آپ نے وضوک کے لئے پانی مانگا اور وضوک کر کے سلات دوہا یعنی چاشت کی نماز آپ نے آدھا فرمائی اور اشارت فرمائے اے امہانی یہ نماز اشراق ہے حضرت مہدرم حضرت تعوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاشت کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں پاتے ہو تو حضرین نے جواب دیا نہیں تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی یعنی یہ نماز حضرت دعود علیہ السلام ادا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل میں ہمیشہ سرات دوہا کے مطالب خیال آتا رہتا تھا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں تو میں نے اسے ایک آیت میں اس کو پایا جس میں فرمایا گیا کہ یعنی جس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے یعنی اشراق کا ذکر ہے اسی طرح اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اشراق اور ذہا ایک ہی ہے یعنی ایک ہی وقت ہے اور ایک ہی نماز ہے اول وقت کو اشراق کہا جاتا ہے اور آخر کو ذہا کہا جاتا ہے آخر وقت زوال سے تھوڑا پہلے تک ہے جب بعض اوقات یہ نماز جو ہے اول وقت میں پڑھی گئی اور بعض اوقات آخر میں تو یہ گمان ہوا کہ دو وقت الاہدہ الاہدہ ہیں اور الاہدہ اہلادہ نمازے ہیں حالانکہ نماز ایک ہی ہے حضرات مہدرم اشراق یا چاشت کی رکعت حضرات مہدرم یہاں پر کم از کم دو رکعتیں اور کمال کا ادنا درجہ چار رکعتیں ہیں اس سے زائد جتنی چاہے پڑھے اور آٹھ رکعتیں اور اس سے بھی زیادہ بارہ رکعتیں ہیں تمام تعداد کی صورتوں پر آدھی سے مبارکہ ہے آپ جتنی چاہے اشراق یا چاشت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دو رکعتیں ادا کرنے اور ان کو نہ چھوڑنے کا حکم فرمایا حضرات مہدرم اسی طرح مسلم مسند احمد ابن ماجہ میں حضرت امہانی سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلات دوہا چار رکعت پڑھتے تھے اور زیادہ فرماتے جتنا رب تعالیٰ چاہتا حضرات مہدرم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعتیں ادا کی میں نے ارزکیہ یا رسول اللہ یہ کونسی نماز ہے آپ نے فرمایا چیف روایت میں بارہ رکعت کا بھی ذکر ہے خیال رہے کہ یہاں پر یعنی جتنی کئی روایتیں ہیں الگ الگ روایتیں ہیں جتنا آپ سے ہو سکے اتنا آپ پڑھیں دو رکعت بھی چاہیں تو دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جاہلانہ طرز عمل ہے کہ فلا وقت دعا نہ کرو فرض کے بعد دعا ثابت نہیں سننا تو نوافل کے بعد دعا ثابت نہیں جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں جمعرات کو دعا نہیں کرنا چاہئے تکبر جانم کا ہی دان ہے اس مسئلے پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ پھر کسی ویڈیو میں میں بیان کروں گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں انشاءاللہ بقیہ باتیں حضرت دعوت علیہ السلام کی ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیوز کو اپنے دوستو احباب رشتدار اور ملنے جلنے والوں کے پاس بھی ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ